ہم نے بنائے بہت ہی مزے کا دیسی سرسوں کا ساغ دیسی سٹائل سے دیسی طریقے سے بلکل اوریجنل جو اس کی ریسپی ہے چلیں شروع کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بہت ہی مزے کی بہت ہی یونیک سی ریسپی بنائیں گے جو تقریباً سب کو پسند ہوتی ہے اور سردیوں کا خاص ایک ڈیش ہے تو اس کا نام ہے سرسوں کا ساغ یہ دیسی سرسوں کا ساغ ہے جس کو ہم نے کاٹ لیا ہے میں نے بہت ہی مینس سے کاٹ ہے اور اس لئے میں نے پہلے نہیں تکھایا تھا تو یہ میرے پاس دو کلو ساغ جس کو میں نے کاٹ لیا ہے اور ساغ ایک کلو پالک لی میں نے اور ہری مرچی اور ساغ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک پانچ ہم میرچی کا ڈالیں گے تو یہ جو ساغ ساغ میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اپنی غزائیت اور اس کا ڈیسٹ ہے ہم اس میں کچھ اور چیزیں ایکسٹر نہیں ڈالیں گے اس کے اپنے ہی فلیور اتنا مزیگ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے ساگ کو اچھی طرح واش کریں گے کیونکہ یہ دھونا بہت مینہ طلب کا آم ہے اس کو پہلے اچھی طرح دھو کے ہم وائل کرتے اس کے بعد دوسرا پروسس کرتے میں نے بہت ہی مینہ سے دھو دیئے ساپ ستھرا ہو گئے دیکھیں کتنی اچھی چمک آگی تو ہم اس کو وائل کرتے ہم پہلے اپنا ساگ ہم نے چھڑا دیا و ہم اس کا سفادہ پاری ڈالتے ہیں ایک گلاس میں پہلے بگوانAS میں دیکھیں گوانا اور اس میں میں نے پ Milwaukee اور میتھے ڈالتی تھوڑا ساگ نیچے ہوگا تو پھر ہم دوسری چیزیں دیکھم ہم把 میتھے دیکھے اور بگوانی ڈالتی ہے اور یہ پانی ہی عرام نکال کر چھوڑ لیں گے یہ پانی اس کے لئے نکال لیں گے کیونکه اس کو فر کرتے ہیں اگر کوئی خادہ ہے لگے گا اب اس میں اپنا ساگ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحیم اختیار سے کیجئے گا یہ دیکھیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی ہری مرچ یہ سابت ایسی ڈال دوں گی بسم اللہ یہ آدھا پاور اور اب ہم اسے ساف سے نمک ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم پانی میں نے گرم کر لیا تھا انشاءاللہ یہ جو ہماری مرچیں وہ اسی میں ڈال جائیں گی اور اس میں یہ جو ہم ڈالیں گے نمک بسم اللہ ڈالیں گے اپنے ساف سے کیونکہ نمک اگر کم ہوگا تو ہم زیادہ ڈال لیں گے پھر ڈالیں گے اور اگر زیادہ ہو گیا تو پھر کھایا نہیں جائے گا اور اتنی مینہ سے کام کرے تو پھر مزے کنا بنے تو اچھی بار تھی یہ تقریبا میں نے اس میں تین گلاس گرم پانی کے ڈالیں اور اب ہم اپنا پریشر بند کر کے اس کو گلنے کے لیے تقریبا آدھے سے پونے منٹ کے لیے ہم اس کو بوائل کرتے ہیں تیس سے پینتانیس منٹ کے لیے ہم اس کو اچھی طرح بوائل کریں گے اس کے بعد میں دوسرا پروسس کریں گے چھوٹا شیف دیکھیں ساگہ ہمارا تقریبا کمپلیٹ ہو گئے اب اس کو اچھی طرح ہم یہ دیکھیں مارا الحمدالللہ بہت اچھا سوگے ہم اچھی سے ہم اس کو میش کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں گھیڑا لوں گی یہ پھر ساگہ ہمارا کمپلیٹلی تیار ہو گیا اب ہم اس میں دیسی گھیڑا لیں گیڑا لوں گی آپ چاہیں تو آپ اس میں مکھن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے بات کو ہم نے اس کو کوئی گرینڈ نہیں کیا اس لئے ویڈیو نہیں پیلے کیونکہ یہ دیکھیں باپ سے نا وہ کیمرا بار بار سٹاپ ہو جاتا ہے تو ابھی میں اس میں دیسی گی ڈالتی ہو تھوڑا سا پیاز ٹالا ہے اور تھوڑا سا پیاز ٹالا ہے اور تھوڑا سا پیاز ٹالا ہے ملکہ اس کو فائز کریں گے آپ چاہیں تو آپ گی نا بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ جو میں نے فاک کیا آپ کو ریشتی بتائی ہے یا طریقہ فتا ہے آپ لوگ اپنے گھرولے بناتے ہوں گے آپ نے اپنے سپیچے سے بہت ہی مزے کا بناتے ہوں گے یہ جو میں نے یہ بلکل سیمپل اور اوریجنل ہے یعنی کہ آپ ساگ میں کوئی اور دوسرے مصالے آئیدنا کریں اگر آپ چاہیں تو آپ ڈالیں اگر نہ چاہیں تو آپ ڈالیں اگر نہ چاہیں اگر آپ کو نئی چاہیں تو آپ بے شک نہ ڈالیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو کارنلی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو جو نئے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور سال لگے پیل آکن کو ضرور دبایا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفٹیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ہم اس میں تھوڑا سا ادھرک ڈالیں گے لیسن بلکل نہیں ڈالیں گے ہے اگر آپ کو خدمہ میں تھوڑا سا خدراؤں ادھرک ڈالیں گے ہم اسے تھوڑا سا ادھرک ڈالیں گے ہم اسے تھوڑا سا کا مکھن سے زیادہ مزارے کا تیز ہوگا ناشتے میں مکھن ڈال لیجئے گا اپنا ساغ ایڈ کرتے ہیں دیانسے کیجئے گا کہیں اپنی اوپا چھینٹے نہ پڑے بسم اللہ اپنے ساغ کو فریز نہیں کر سکتے اور جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ اتنا نکال لیں اور اس میں مکھن کی کچھ بھی ڈال لیں جو آپ کو پسند ہو ڈال لیں اور اپنے فیملی کے ساتھ ہی انجوائی کریں ہم اس کو تھوڑا سا کریں گے اور تھوڑا سا دیسی گئی اور ڈالتے ہیں بھی اس میں اس میں ہم نے فریز میں نہیں دکھیں گے ہم نے فریز میں نہیں دکھیں گے ہم اس کو پھرا سب مکس کرتے ہیں ہم سارا ہمیں ہم نے کوئی مرچ ڈالی غری مرچ ڈالی اور میتھی ڈالی پالک اور ساکھ اس کی لاوہ نمک ڈالا ہے اور بہت مزے کا بنائے آپ ضرور کائنڈلی اس کو لائک کریں اور یہ اوریجنال ہے جو اس کی صحیح نیشتی ہے یہ یعنی کہ جو گاؤں میں بنایا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے کیونکہ ساکھ کا اپنا بہت مزے کا فلیور اللہ خبرت نے اس کو بہت اگزائیت دی ہے میرا حب سائی ہوگی بہت ہی مزے کا ٹیسٹی میرا فیوریٹ اور آپ لوگوں کا بھی فیوریٹ ہوگا دیسی گی کے ساتھ پراتھا اور ساکھ پیار ہے ہمارا ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کا بنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پریز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لگے بیل ایکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنا اور اپنی فیاملی کا بہت خیار رکھئے گا میری ویڈیو دیکھنے کا اور میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ اللہ حافظ